آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں بابو استیلائل کفار ہم پڑ رہے تھے کہ کفار کسی جگہ پر غلبہ حاصل کر لیں تو پھر کیا حکم ہوگا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر ایک ملک کے کفار دوسرے ملک کے کفار پر غلبہ حاصل کر لیں اور پھر ان کو قیدی بنا لیں اور ان کے ہموال کو لے لیں تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان کفار پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے حلال ہوگا ان کے پاس جو مال بھی ہے جو انہوں نے دوسرے کفار سے چھینہ تھا وہ بھی ہمارے لیے حلال ہوگا اور خود ان کفار کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہوگا بھئی اس کے بعد آپ نے مسئلہ پڑا کہ اگر کفار ہمارے مالوں پر غالب آ گئے اور ان کو اپنے دار میں لے گئے تو اس کے مالک بن جائیں گے جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے اس لیے کیونکہ ان کا یہ غلبہ ممنوع ہے حرام ہے ابتدا کے اعتبار سے بھی اور انتہا کے اعتبار سے بھی ابتدا کے اعتبار سے یعنی دار الاسلام میں جب انہوں نے ہمارے مال پر قبضہ کیا اور انتہا کے اعتبار سے بھی یہ قبضہ حرام ہے جب وہ اس کو دار الحرب میں لے گئے اور جو چیز حرام اور ممنوع ہو وہ ملکیت کا سبب نہیں بن سکتی اس لیے کیونکہ ملکیت تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور انعام ہے اور وہ چیز جو منہی عنہ ہو ہو جو حرام ہو وہ نعمت کا سبب نہیں بن سکتی جیسے زینہ حرام ہے تو یہ مساہرت کا سبب نہیں بن سکتا اور جیسے سفر کے اندر رخصت ہوتی ہے لیکن اگر گناہ کا سفر ہے یعنی ڈاکے یا چوری کی نیت سے کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کو یہ رخصت حاصل نہیں ہوگی بھئی اور نیز یہ ان کا فعل حرام ہے کیونکہ بل اتفاق کفار جو ہیں وہ عبادتوں کے مکلف تو نہیں لیکن حرومات کے مکلف ہیں جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے ان سے کفار کو بھی روکا گیا ہے تو کفار کا مسلمانوں کے مال پر یہ استیلہ ابتداءن بھی حرام اور انتہائن بھی حرام لہذا وہ مالک نہیں بنیں گے جبکہ ہمارے نزدیک اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ اللہ نے ان ہجرت کرنے والوں کو فقارا قرار دیا وہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کو قرآن میں فقارا کہا گیا حالانکہ ان میں بعض بڑے مالدار تھے ان کی جائدادیں تھیں اور مال بھی پیچھے چھوڑ کر آئے تھے لیکن معلوم ہوا وہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا تھا اسی لیے قرآن میں ان کو فقارا کہا گیا اگر وہ مال اب بھی ان کی ملکیت میں باقی ہوتا تو ان کو فقارا نہیں کہا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے اور نیت اسی طرح پھر صاحبِ ہدایہ نے دلیل ذکر کی کہ کفار نے یہ جو مسلمانوں کے مال پر قبضہ کیا ہے یہ مال مبح پر قبضہ کیا ہے اور مال مبح پر جو بھی قبضہ کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے جیسے شکار ہے یا جنگل کی لکڑیاں ہیں یا جنگل کی گھاس ہے جو بھی ان کو اکٹھا کر لے اور جمع کر لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تو یہ جو مال مسلمانوں کا وہ لوٹ کر لے گئے ہیں یہ بھی ان کے لیے مال مباح ہیں بھئی تو جب یہ مال مباح ہے تو یہ ملکیت کا سبب بنے گا مکلف کی حاجت دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعہ کہ زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ آیت تقاضہ کر رہی ہے کہ ہر مال مباح ہونا چاہیے لیکن مکلف اس مال سے تب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب مکلف کو اس کا مالک قرار دیا جائے کیونکہ مکلف کو حاجت ہے وہ اس مال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور فائدہ تب ہی اٹھا سکتا ہے جب اس سے اس مال کا مالک قرار دیا جائے اس مال کو مال معصوم اور محفوظ قرار دیا جائے تو لہٰذا اس مکلف کی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اس کے لیے مال کی عصمت ثابت ہو جائے گی اس کے لیے محفوظ ہو جائے گا ورنہ اگر مال کی عصمت اس کے لیے ثابت نہیں ہوگی وہ تو مال سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا مثلا کوئی آدمی جنگل سے لکڑیاں لے آیا اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ لکڑیاں ابھی بھی مباح ہیں پھر تو کسی اور شخص کبھی اسے یہ لکڑیاں لے جانا اور استعمال کرنا جائز ہو جائے گا تو یہ جو شخص جنگل سے لکڑیاں لائیا تھا یہ تو ان لکڑیاں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا یا اسی طرح کوئی شکار پکڑ کر لے آتا ہے اگر اب بھی یہ کہا جائے کہ یہ شکار کا مالک نہیں ہے تو پھر تو کسی اور کے لیے بھی یہ شکار لے جانا اس سے جائز ہو جائے گا تو یہ شخص تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو مکلف یعنی انسان جو ہے وہ چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا محتاج ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کو اس مال کا مالک قرار دیا جائے تو لہذا مکلف کے لیے مال مباح کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اس آیت کے منافی ہو کر کیونکہ اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے ہر مال مباح ہے لیکن ضرورت اور حاجت کی وجہ سے آپ جانتے ہیں از ضرورت تبیح المحضورات ضرورت کی وجہ سے تو حرام چیز کو بھی حلال قرار دے دیا جاتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی اس شخص کو ضرورت اور حاجت ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی لہذا اس کو اس مال کا مالک قرار دیا جائے گا تو اس آیت کے منافی ہو کر اس کے لیے ملکیت کا حکم ثابت ہو جائے گا تو مالک کا مال سے فائدہ اٹھانے کی قدرت کے لیے ضروری ہے کہ مالک مال سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ مالک کے لیے اس مال کی عظمت ثابت کی جائے کہ یہ مال محفوظ ہے اور یہ شخص اس کا مالک بن چکا ہے بھئی لیکن جب کفار اس مال کو چھین کر دار الحرب میں لے گئے تو اب مالک کے لیے قدرت نہ رہی اس مال سے فائدہ اٹھانے کی توجہ ہے اس مال کو ہم نے معصوم قرار دیا تھا کس لیے معصوم قرار دیا تھا تاکہ مالک کو قدرت حاصل ہو جائے اس سے فائدہ اٹھانے کی اور جب وہ دار الحرب میں لے گئے تو مالک کو اس مال سے فائدہ اٹھانے کی قدرت نہ رہی جب مالک کو قدرت نہ رہی تو اب وہ مال پھر مال مباح بن جائے گا قدرت کی ضرورت کی وجہ سے ہی تو مال کو معصوم اور محفوظ قرار دیا گیا تھا اب جب مالک کی قدرت ہی نہ رہی تو وہ مال پھر مال مباح بن گیا اور کفار کا مال مباح پر قبضہ ہوا تو وہ اس کے مالک بن جائیں گے بھئی اور امام شافی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جو چیز ممنوع ہو وہ ملکیت کا سبب نہیں بن سکتی تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ ممنوع چیز دو قسم پر ہے ایک ممنوع لعینی ہی ہے اور ایک ممنوع لغیری ہی ہے ممنوع لعینی ہی جس کو اپنی ذات کی وجہ سے ہی ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے اور ممنوع لغیری ہی وہ چیز جس کو اپنی ذات کی وجہ سے ممنوع یا حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ دوسری چیز کی وجہ سے اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے اور ممنوع لغیر ہی جو ہے وہ غیر کی وجہ سے تو ممنوع ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے لہذا وہ ملکیت کا سبب بن سکتی ہے جیسے عرض مغصوبہ کے اندر نماز کوئی شخص کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے چھین لیتا ہے اس پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے اب اس عرض مغصوبہ کے اندر وہ نماز ادا کرتا ہے اگرچہ اس عرض مغصوبہ کے اندر یہ نماز جو ہے پسندیدہ نہیں یہ اللہ کی رضا کا باعث نہیں ہے لیکن بہرحال فقہ فرماتے ہیں اس نماز کی وجہ سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا اس کے ذمہ سے وہ نماز ساقط ہو جائے گی اور فرض کا ادا ہونا یہ بھی تو ایک نوع کا ثواب ہے معلوم ہوا یہ نماز جو عرض مغصوبہ میں ادا کی گئی یہ ممنوع لغیر ہی تھی لیکن ممنوع لغیر ہی ہونے کے باوجود یہ ثواب کا سبب بن رہی ہے جب یہ ثواب کا سبب بن رہی ہے جو اخروی چیز ہے تو دنیاوی ملکیت جو اسے ادنا درجے کی ہے اس کے لیے تو یہ بطریق اولا سبب بنے گی بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر مسلمان دار الحرق پر پھر قبضہ کر لیں اور پھر وہی مال واپس غنیمت کے اندر دار الاسلام آ جائے تو مالک جو ہے وہ تقسیم سے پہلے اس مال کو لینا چاہے تو ویسے ہی مفت میں لے لے گا لیکن اگر تقسیم کے بعد وہ اس مال کو لینا چاہتا ہے تو پھر وہ غازی جس کے حصے میں یہ مال آیا تھا اس کو اس مال کی قیمت ادا کرے گا اور پھر یہ چیز اس سے لے لے گا بھئی اسی طرح اگر کوئی تاجیر وہ چیز کفار سے خرید کر لے آیا تو بھی مالک کو اختیار ہے وہ اس کو لینا چاہتا ہے تو وہ سمن جو تاجیر نے ادا کیے تھے وہ ہی ادا کرے اس تاجیر کو اور یہ مال اس سے لے لے اسی طرح اگر کسی مسلمان کو یہ مال کفار نے تحفے کے طور پر دے دیا تو بھی اصل مالک کو اختیار ہے وہ اس معہوب لہو کو یعنی یہ شخص جس کو یہ تحفہ دیا گیا تھا اس کو اس کی قیمت ادا کر کے یہ مال اس سے لے سکتا ہے اور اگر وہ مال جو کفار نے چھینا تھا وہ مثلیات میں سے تھا تو اس کے بارے میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر تقسیم سے پہلے مالک کو اس مال کا پتا چلا تو وہ اس کو مفت لے لے گا لیکن تقسیم کے بعد وہ اس مال کو نہیں لے سکتا اس لئے کیونکہ اسی جیسی چیز دے کر اس مال کو لینے میں کوئی فائدہ نہیں مثلاً کفار اس کا دس مسقال عمدہ قسم کا سونا لے گئے تھے تو اب اس کو اسی قسم کا مال دے کر یہ اپنا مال چھوڑانا ہوگا تو اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنا عمدہ قسم کا دس مسقال سونا چھوڑانے کے لیے اس کو بھی عمدہ قسم کا دس مسقال ہی سونا دینا پڑے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے البتہ البتہ اگر تاجر جو ہے کسی اور چیز کے بدلے اس مال کو لے کر آیا ہے تو پھر وہ دوسرا مال تاجر کو دے کر یہ اس سے وہ اپنی مثلی چیز لے سکتا ہے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کفار مسلمانوں کے کسی غلام کو پکڑ کر لے گئے اور اس کو قید کر لیا اور پھر اس کو کوئی آدمی وہاں سے خرید کر لے آیا اور اس آدمی کے پاس اس غلام کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی اور اس مشتری نے اس مجرم سے اس آنکھ کا عرش وصول کر لیا یعنی غلام کی نصف قیمت اس سے وصول کر لی اور اس کے بعد آقا کو اپنے اس غلام کا پتا چلا جبکہ اس غلام کی ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے تو ابھی پرانا آقا اگر اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو پورے سمن ادا کرنے پڑیں گے بھئی اس لیے کیونکہ آنکھ جو ہے وصف کے درجے میں ہے اور ملکہ صحی کے اندر اعصاف کے مقابلے میں سمن یا مال نہیں ہوتا تو لہذا یہ جو آنکھ ضائع ہوئی ہے اس کی وجہ سے سمن میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو ملکہ صحی کے اندر اعصاف کے مقابلے میں سمن یا مال نہیں ہوتا جبکہ ملکہ فاسد کے اندر اعصاف کے مقابلے میں مال یا سمن ہوتے ہیں جیسے بیع فاسد ہے بیع فاسد مثلا بائے اور مشتری جو ہیں وہ بیع کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی شرط لگا دیتے ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہے تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہے شرعن اس کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اجاب اور قبول کرنے کے باوجود مشتری جو ہے مالکہ مالک نہیں بنے گا ہاں مشتری اگر اس بیع فاسد کے اندر بائے کی رضا مندی سے اس مبیع پر قبضہ کر لے گا پھر مالک بنے گا لیکن یہاں پر بھی اس ملکیت کے اندر خرابی آگئی وجہ یہ کہ شریعت نے اس طرح کی بیع سے منع کیا تھا تو لہذا دونوں پر اس بیع کو توڑنا اور مبیع کو واپس کرنا ضروری ہے بھئی تو لہذا معلوم ہوا بیع فاسد کے اندر جو ملکیت آتی ہے اس کے اندر فساد ہے خرابی ہے لہذا وہاں اوصاف کے مقابلے میں سمن آئیں گے لہذا اگر مشتری کے پاس اس مبیع کے اندر اس کے وصف میں کوئی کمی آگئی تو اس صورت کے اندر اس مشتری پر بھی زمان آئے گا بھئی اور جتنا نقصان آیا ہے اس وصف کی وجہ سے مبیع کے اندر اتنا ہی زمان اس مشتری پر آ جائے گا اور اسی طرح شفع بھی ہے بھئی شفع میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شفع اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زمین کو بیچے تو اس کے پڑوسی کو اللہ نے حق دیا ہے وہ شفع کر کے زمین کو نئے مالک سے جبرن لے سکتا ہے بھئی اس کو شفع کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی نئے خریدار کو چونکہ وہ زمین اس شفع کو دینا پڑے گی تو اس کی مشابہت آگئی شرائع فاسد کے ساتھ فاسد کے اندر مبیع کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح شفع کے اندر بھی زمین کو شفع کے حوالے کرنا ضروری ہوتا ہے اور بے فاسد کے اندر تو آفصاف کے مقابلے میں سمن ہوتے ہیں لہذا شفع کے اندر بھی زمین کے وصف میں کوئی کمی آئی ہے تو آفصاف کے مقابلے میں سمن ہوں گے اور اسی کے مطابق سمن کم ہو جائیں گے بھئی تو معلوم ہوا مل کے صحیح کے اندر آفصاف کے مقابلے میں سمن اور مال نہیں ہوتا اور ملک فاسد کے اندر آوصاف کے مقابلے میں سمن اور مال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ جو مشتری جو اس غلام کو کفار سے خرید کر لیا تھا اس کی ملکیت صحیح ہے اس کی ملکیت صحیح ہے جب اس کی ملکیت صحیح ہے تو آوصاف میں اگر کمی بھی آگئی ہے غلام کی ایک کان کسی نے پھوڑ دی ہے تو اس کے مقابلے میں سمن نہیں ہوں گے لہذا وہ پرانا مالک اگر اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو اس کو پورے سمن کی ادائیگی کر کے ہی اس غلام کو لینا پڑے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ کفار نے دارالاسلام پر حملہ کیا اور کسی شخص کے غلام کو پکڑ کر لے گئے ایک تاجیر گیا اور اس نے اس غلام کو ایک ہزار درہم میں خرید لیا تو یہ ہے مشتری اول پھر یہ غلام مشتری اول کے پاس تھا کہ کفار نے دوبارہ حملہ کیا اور دوبارہ اس غلام کو چھین کر لے گئے اب ایک اور شخص گیا اور وہ اسی غلام کو خرید کر لیایا تو یہ ہے مشتری اثانی تو کیا وہ پرانا مالک اس مشتری اثانی سے اس غلام کو زبردستی لے سکتا ہے ہزار درہم کے بدلے میں کہتے ہیں نہیں پرانا مالک اس سے نہیں لے سکتا وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ کفار نے جو غلام کو چھینا تھا وہ اس پرانے مالک سے نہیں چھینا تھا بلکہ مشتری اول سے چھینا تھا لہذا مشتری اول جو ہے وہ مشتری اثانی کو ہزار درہم دے کر یا غلام جبرن اس سے لے سکتا ہے اور پھر جب یہ مشتری اول لے لے گا اس کے بعد اگر مالک اس غلام کو لینا چاہتا ہے تو مشتری اول کو اب وہ دو سمن ادا کرے گا کیونکہ مشتری اول نے دو سمن ادا کیے ہیں اس غلام کے ایک مرتبہ اس نے پیسے ادا کیے تھے کفار کو اور دوسری مرتبہ اس نے سمن ادا کیے ہیں مشتری ثانی کو تو اگر پرانا مالک اس غلام کو مشتری اول سے لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہ دونوں سمنی یعنی دو ہزار درہم دینے پڑیں گے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر مشتری اول موجود نہ ہو وہ غائب ہے معلوم نہیں کہاں گیا ہوا ہے پھر بھی پرانا مالک اس غلام کو مشتری سانی سے جبرن نہیں لے سکتا بات سمجھ میں آگئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر دارالحرب والوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا اور وہ ہمارے آزاد لوگوں کو پکڑ کر لے گئے مہاتِ اولاد کو پکڑ کر لے گئے پھر وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے وجہ یہ ہے کہ آزاد آدمی جو ہے وہ تو معصوم بھی نفسی ہی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی محفوظ ہے اور یہ مدبر اور مہاتِ اولاد آزادی ان کا حق بن چکی ہے تو یہ بھی بعض اعتبار سے گویا آزاد ہی ہیں اور مقاتب مقاتب تو ویسے ہی آزاد آدمی کے درجے میں ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے اگرچہ وہ غلام ہے لیکن قبضے کے اعتبار سے وہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے حتیٰ کہ مالک اس سے جبرن اپنی خدمت میں نہیں لے سکتا تو معلوم ہوا مدبر امہاتِ اولاد اور مقاتب جب آزاد آدمی کے درجے میں ہیں تو یہ بھی معصوم بھی نفسی ہی ہیں جب یہ معصوم بھی نفسی ہی ہیں تو ان پر اگر کفار غلبہ بھی حاصل کر لیں تو وہ مالک نہیں بنیں گے کیونکہ استیلا کے ذریعے ملکیت اس چیز میں آتی ہے جو استیلا کا محل بھی ہو اور استیلا کا محل تو مال مباحر ہے مال مباحر نہیں ہیں یہ تو معصوم بھی نفسی ہی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہی معصوم اور محفوظ ہیں بھئی لہذا کفار ان کے مالک نہیں بنیں گے ہاں اگر مسلمانوں نے کفار کے آزاد لوگوں کو پکڑ لیا یا ان کے مدبر یا امہاتِ اولاد یا ان کے مقاتبوں کو پکڑ لیا تو مسلمان ان کے مالک بن جائیں گے اور دراصل یہ ان کے جرم کی سزا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے یہ کفر پر جمع ہوئے ہیں تو اس جرم کی ورہ سے اللہ نے ان کو اپنے غلاموں کا غلام بنا دیا انہوں نے اللہ کا غلام اللہ کا بندہ بننے سے انکار کیا تو اللہ نے ان کو اپنے غلاموں کا غلام یعنی اپنے بندوں کا بندہ بنا دیا تو لہذا ان کو ہم پکڑیں گے تو ہم ان کے مالک بن جائیں گے لیکن ہمارے آزاد لوگ جو ہیں یا ہمارے مدبر مقاتب اور امہاتِ اولاد جو ہیں ان میں تو کوئی کفر والا جرم یا جنایت نہیں ہے لہذا وہ ان کے مالک نہیں بنیں گے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھاگ کر دار الحرب چلا جائے تو امام صاحب کے نزدیک کفار اس کے مالک نہیں بنیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ کفار اس کے مالک بن جائیں گے اس لیے کیونکہ یہ غلام جو تھا یہ مال معصوم تھا آقا کے حق کی وجہ سے کیونکہ آقا کی قبضے میں تھا لیکن جب یہ دار الحرب چلا گیا تو یہ آقا کا قبضہ ختم جب آقا کا قبضہ ختم تو یہ مال معصوم نہ رہا یہ مال مباح بن گیا اور مال مباح جب ان کفار کے قبضے میں آ گیا ہے اس پر ان کا غلبہ ہو گیا ہے تو وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ جیسے ہی دار الحرب سے نکلے گا تو اس کا اپنی ذات پر قبضہ آ جائے گا دار الحرب کے اندر اس کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا وجہ یہ کہ یہاں وہ مالک کے قبضے میں تھا اور مالک اسے تب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کا اپنی ذات پر قبضہ نہ ہو تو دار الاسلام میں غلام کا اپنی ذات پر جو قبضہ تھا وہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا آقا کے قبضے کی وجہ سے تو جب یہ دار الحرب چلا گیا تو آقا کا قبضہ ختم اور جب آقا کا قبضہ ختم ہوا تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ ظاہر ہو گیا جب اپنی ذات پر قبضہ ظاہر ہو گیا تو وہ محفوظ بنفسی ہی بن گیا اور جب وہ محفوظ بنفسی ہی ہے وہ مال مباح نہیں ہے تو کفار اس کو پکڑ بھی لیں پھر بھی وہ اس کے مالک نہیں بنیں گے لہذا اگر اس غلام کو جس صورت میں بھی واپس لائے جائے چاہے کوئی خرید کر لائے چاہے کسی کو تحفہ ملے چاہے مال غنیمت میں آئے اور چاہے تقسیم سے پہلے ہو یا چاہے تقسیم کے بعد ہو ہر صورت میں وہ پرانا مالک اس کو لے لے گا کیونکہ ابھی بھی وہ ہی اس کا مالک ہے ہاں البتہ اگر وہ تقسیم سے پہلے لے گا تو پھر یہ غلام وہ مفت لے لے گا لیکن اگر تقسیم کے بعد یہ غلام لیتا ہے اب تو یہ غلام کسی غازی کے حصے میں آیا ہے تو اس غازی کو عیوز دینا پڑے گا لیکن یہ عیوز مالک نہیں دے گا کیونکہ مالک تو اپنا ہی غلام واپس لے رہا ہے وہ کوئی اس سے نئی چیز نہیں لے رہا کیونکہ وہ پرانا آقاہ اس غلام کا ابھی بھی مالک ہے البتہ غازی کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو عیوز دیا جائے گا تو لہذا یہ عیوز اب بیت المال سے ادا کیا جائے گا کیونکہ بیت المال کا مال جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے نفع کے لیے ہے تو اس کے ذریعے ادائیگی کر دی جائے گی اس غازی کو بھئی بہت سمجھ میں آگئے اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ہمارا کوئی جانور بیدک کر در الحرب چلا جائے اور کفار اس کو پکڑ لیں تو کفار اس کے مالک بن جائیں گے اور کوئی آدمی اس جانور کو خرید کر لے آتا ہے اور اس جانور کا پرانا مالک جو ہے وہ اس حیوان کو واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو یہ حیوان لینے کے لیے سمن ادا کرنے پڑیں گے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانِ وَاشْتَرَ عَبْدًا مُسْلِمًا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِي عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَعْتِقُوا بھئی صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک حربی امان لے کر ہمارے دار الاسلام کی اندر آیا یعنی مستعمین بن گیا کیا بن گیا مستعمین بن گیا اور پھر اس نے یہاں ایک مسلمان غلام کو خرید لیا اور اس مسلمان غلام کو لے کر وہ دار الحرب چلا گیا تو یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں اس کے دار الحرب میں داخل ہوتے ہی یہ غلام آزاد ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں یہ غلام اب بھی اسی حربی کا مملوک رہے گا بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَنَا بِأَمَانِن اور جب کوئی حربی ہمارے دار میں داخل ہوا امان لے کر یعنی دار الاسلام میں داخل ہوا امان لے کر نوشترہ عبدًا مسلمًا اور اس نے کوئی مسلمان غلام خریدا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِي اور اس کو اس نے دار الحرب میں داخل کر دیا عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَا لَا يَعْتِقُ اور صاحبین فرماتے ہیں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ الْإِذَالَةَ كَانَتْ مُسْتَحَقَّةً بِطَرِيقٍ مُعَيَّنٍ وَهُوَ الْبَيْعُ حربی دار الاسلام آیا امان لے کر اور اس نے کسی مسلمان غلام کو خرید لیا تو یہ اس مسلمان غلام کا مالک بن گیا لیکن یاد رکھو اب لازم ہے کہ اس حربی کی ملکیت اس مسلمان غلام پر سے ختم کی جائے اب لازم ہے کہ یہ جو حربی کی مسلمان غلام پر ملکیت آئی ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ مسلمان کے لیے یہ ذلت اور بے عزتی کی بات ہے کہ وہ کسی حربی کے ما تحت رہے بھئی لہذا اس غلام کو آزاد کروایا جائے گا چنانچہ قاضی جو ہے وہ اس حربی سے کہے گا کہ اس غلام کو بیچ دو اگر وہ حربی خود غلام کو بیچ دے تو اچھی بات ہے اگر وہ خود نہیں بیچتا تو قاضی اس غلام کو بیچ دے گا اور بیچ کر جو سمن ملیں گے وہ حربی کو دے دے گا یعنی اس غلام کو اس حربی کی ملکیت سے نکالنا لازم ہو گیا تاکہ مسلمان کو کافر کے ما تحت ہونے کی ذلت سے نجات دلائی جائے بھئی تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ حربی آیا اس نے مسلمان غلام کو خریدائی اس کا مالک بن گیا اور اب لازم ہوا کہ اس مسلمان غلام کو اس کی ملکیت سے نکالا جائے لیکن اس مسلمان غلام کو اس کی ملکیت سے نکالنے سے پہلے ہی یہ اس کو لے کر دار الحرب چلا گیا جب دار الحرب چلا گیا تو اب وہاں پر تو قاضی قاضی جبرن کوئی فیصلہ اس پر نافذ نہیں کر سکتا لہذا یہ اب بھی اسی کے قبضے میں غلام بن کر رہے گا قاضی اس غلام کو اس کی ملکیت سے نہیں نکال سکا تو یہ غلام اب بھی اسی حربی کی ملکیت میں رہے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ غلام دار الحرب میں داخل ہوتے ہی آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وقالا لایعت قور صاحبین فرماتے ہیں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا لئن الازالت کانت مستحقتا بطریق معین وہو البیعو لئن الازالت ازال يزیل ازالتا کا معنی ہے ختم کرنا مراد ہے اس حربی کے قبضے کو ختم کرنا کہتے ہیں لئن الازالت کانت مستحقتا اس لئے کیونکہ اس حربی کے قبضے کو ختم کرنے کا استحقاق ہو چکا تھا بطریق معین ایک معین طریقے کے ذریعے وہو البیعو اور وہ بیع ہے صاحبین کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حربی نے جب اس مسلمان غلام کو خرید دیا ہے دارالسلام کے اندر تو اب ضروری ہے کہ اس حربی کے قبضے کو ختم کیا جائے ایک معین طریقے سے اور وہ طریقہ بیع ہے کہ قاضی اس کو کہے گا اس غلام کو بیچ دو اگر وہ نہیں بیچتا تو قاضی خود اس غلام کو بیچ دے گا تو کہتے ہیں لئن الازالت اس لئے کیونکہ اس حربی کے قبضے کو ختم کرنا کانت مستحقتا اس کا استحقاق ہو چکا تھا بطریق معین ایک معین طریقے کے ذریعے وہو البیعو اور وہ بیع ہے وقد ان قطعت ولایت الجبر علیہی اور تحقیق اس حربی کے اوپر جو ہے جبر کی ولایت تو منقطع ہو گئی قاضی کو اب اس پر جبر کی ولایت نہ رہی کہتے ہیں وقد ان قطعت ولایت الجبر علیہی اور اس حربی پر جبر کی ولایت تو منقطع ہو گئی ختم ہو گئی فبقی فی یدیہی عبدن تو لہذا یہ مسلمان جو ہے اسی کے قبضے میں غلام ہو کر باقی رہے گا ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ تخلیص المسلم عن ذل لکافر واجب تخلیص بی صاد کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے چھوڑانا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہ تخلیص المسلمی کے مسلمان کو چھوڑانا عن ذل لکافر کی ذلت سے کافر کی بعزتی سے واجب یہ واجب ہے مسلمان کسی کافر کے تحت رہے یہ مسلمان کے لیے ذلت اور بعزتی کی بات ہے اور اس ذلت اور بعزتی سے مسلمان کو چھٹکارہ دلانا واجب ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّ تَخْلِصَ الْمُسْلِمِ عَنْ ذُلِّ الْكَافِرِ وَاجِبٌ مسلمان کو کافر کی زلت سے چھٹکارہ دلانا واجب ہے فَيُقَامُ الشَّرْطُ وَهُوَ تَبَائِنُ الدَّارِ مَقَامَ الْعِلَّتِ وَهُوَ الْإِعْطَاقُ تَخْلِصًا لَهُ تو لہذا شرط کو علت کے قائم مقام کیا جائے گا اس کو چھٹکارہ دلانے کے لیے بے یاد رکھو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حربی دار الاسلام میں آیا ہے اور اس نے ایک مسلمان کو خرید لیا ہے اور یہ اس کا مالک بن گیا ہے اور مسلمان کو کافر کی محتحتی کی زلت سے نجات دلانا واجب ہے بھئی تو لہذا چونکہ یہ امان لے کر یہ حربی یہاں آیا ہے یہ مستامین ہے اور مستامین کا مال جو ہے وہ محترم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو امان دی ہے بھئی تو لہذا اس سے یہ غلام ویسے تو نہیں چھینا جا سکتا کیونکہ یہ اس کا مال محترم ہے ہاں البتہ اس کو یہاں اس کا عوض دے دیا جائے گا یعنی بیع کے ذریعے یہ غلام اس سے چھڑوا لیا جائے گا لیکن یہ تو اس غلام کو لے کر دار الحرب چلا گیا جب دار الحرب چلا گیا تو اس مال کی عصمت ختم ہو گئی بھئی کیونکہ جب تک یہ مستامین تھا اس کا مال محفوظ اور معصوم تھا لیکن جب یہ اس مال کو لے کر دار الحرب میں داخل ہوا تو امان ختم جب امان ختم تو حربی کا مال اب معصوم اور محفوظ نہ رہا جب معصوم اور محفوظ نہ رہا تو اب اس مال کو چھڑانے میں عوض نہیں دیا جائے گا بلکہ اب امان پر لازم ہے کہ اس غلام کو بغیر عوض کے ہی آزاد کروا کر اس کافر کی ماتحتی سے اس کو نجات دلائے لیکن یہ تو دار الحرب ہے یہاں تو امان کا یا قاضی کا حکم نہیں چلتا یہاں تو ان کو ولایت حاصل نہیں ہے تو لہٰذا یہاں حکم کی نسبت علت کے بجائے شرط کی طرف کر دی جائے گی بھئی اس غلام کو اس حربی کی ملکیت سے نکالا جائے گا کس طریقے سے اس کی ملکیت ختم کی جائے گی یعنی اعتاق کے ذریعے تو اعتاق علت ہے اس غلام کو اس کی ملکیت سے نکالنے کا اعتاق علت ہے اس حربی کی ملکیت کو ختم کرنے کی اس کی بجائے سے غلامہ زاد ہو جائے گا لیکن اعتاق تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں قاضی یا امام کو ولایت حاصل نہیں ہے تو جب علت کی طرف اس حکم کی نسبت نہیں ہو سکتی یعنی اس کافر کی ملکیت اعتاق کے ذریعے جب ختم نہیں کی جا سکتی تو پھر شرط کی طرف اس حکم کی نسبت کر دی جائے گی اور شرط جو ہے وہ تبایونے دار ہے وہ کیا ہے تبایونے دار آپ جانتے ہیں تبایونے دار کی وجہ سے ملکیت ختم ہو جایا کرتی ہے جیسے مسلمان مال غنیمت لے کر آتے ہیں تو جب اس کو وہ دارور اسلام میں لے آئیں گے تو اب ان حربیوں کی ملکیت اس مال پر سے ختم ہو گئے اور مسلمان اس کے مالک بن گئے اور اسی طرح حربی جو ہیں جب ہمارا مال چھین کر اپنے دار میں لے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور حربی اس کے مالک بن جاتے ہیں معلوم وہ تبایونے دار جو ہے یعنی دار کا مختلف ہونا یہ شرط ہے ملکیت کے ختم کرنے کے لیے دار مختلف ہوگا تو مالک پر سے اس پرانے مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا تبایونے دار شرط ہے ملکیت ختم کرنے کے لیے اور یہاں پر حربی ایک مسلمان غلام کو اپنے دار میں لے گیا ہے تو یہاں اصل تو یہ تھا کہ قاضی اس غلام کو آزاد کروائے اس کا اعتاق کرے اور اعتاق کی وجہ سے اس حربی کی ملکیت ختم ہو جائے گی لیکن یہاں زوال ملک کی نسبت اعتاق کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ اعتاق پر ہم قادر نہیں ہیں تو جب حکم کی نسبت حکم کیا ہے اس حربی کی ملکیت ختم کرنی ہے تو لہذا جب اس حربی کی ملکیت کی ختم کرنے کی نسبت اعتاق کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ اعتاق پر ہم قادر نہیں تو پھر اس حکم کی نسبت جو ہے شرط کی طرف کی جائے گی اور شرط کیا ہے تبایون دار تبایون دار کی وجہ سے ملکیت ختم ہو جائے کرتی ہے لہذا ہم یہاں بھی کہیں گے کہ تبایون دار کی وجہ سے حربی کی ملکیت ختم ہو گئے اور غلام آزاد ہو گیا سورت سمجھ میں آگئی پھر سن لیجئے بھئی مشکل مسئلہ ہے سورت یہ ہے ایک حربی دارالاسلام میں آیا اور اس نے ایک مسلمان غلام کو خرید لیا اور پھر اس مسلمان غلام کو لے کر وہ دارالحرب چلا گیا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ غلام اب بھی اسی کا مملوک ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ غلام آزاد ہو چکا ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ حربی نے جب یہاں غلام کو خریدا تھا تو اس غلام کو چھڑانے کا ایک ہی متعین طریقہ تھا کہ اس غلام کو بیچا جائے اور اس کا عیوز اس حربی کو دلایا جائے لیکن حربی جو ہے اس غلام کو جب دارالحرب میں لے گیا ہے تو اب قاضی کی وہاں ولایت ہی نہیں ہے وہ اب اس غلام کو بیچنے پر اب قادر ہی نہیں ہے لہذا وہ غلام ابھی بھی اسی حربی کا مملوک ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اس مسلمان غلام کو کافر کی ذلت سے بچانا اور نکالنا ضروری ہے بھئی اور یہاں پر جب علت کی طرف حکم کی نسبت نہیں کی جا سکتی تو شرط کی طرف حکم کی نسبت کی جائے گی اور وہ یہ کہ تبایون ادار کی وجہ سے اس غلام پر سے اس حربی کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا بھئی غلام آزاد ہو جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے لیکن علت کی طرف حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو حکم کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے اور اگر سبب کی طرف بھی حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر حکم کی نسبت شرط کی طرف کی جاتی ہے جیسے اس کی مثال پیچھے بھی گزری تھی کہ راستے میں ایک آدمی نے کونہ کھودا اور اس کے اندر کوئی شخص گر کر مر گیا تو پھر اس صورت میں اس قتل کی نسبت اس شرط کی طرف یعنی کوئن کھودنے والے کی طرف کی جائے گی کہ اگر یہ کوئن نہ کھودتا تو یہ کوئن میں یہ شخص بھی گر کر نہ مرتا بھئی حالانکہ مرنے کی اصل علت جو ہے وہ تو اس شخص کا وزنی ہونا ہے یہ وزنی نہ ہوتا تو کوئن کے اندر بھی نہ گرتا اور گر کر نہ مرتا بھئی لیکن یہاں پر اس مرنے کی نسبت جو ہے علت یعنی وزنی ہونے کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ اللہ نے چیزوں کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کچھ چیزوں کا وزن ہے اور کچھ چیزوں کا وزن نہیں ہے بھئی تو جب علت کی طرف حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر سبب کی طرف کی جاتی ہے اور سبب جو ہے یہاں وہ اس آدمی کا راستے پر چلنا ہے اگر وہ اس راستے پر نہ چلتا تو کوئن میں نہ گرتا اور نہ مرتا لیکن راستے پر چلنا تو سب کے لئے مباہ ہے لہانا اس راستے پر چلنے کی طرف بھی اس قتل کی نسبت نہیں کی جا سکتی تو پھر اس قتل کی نسبت شرط کی طرف کی جائے گی شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں اس آدمی نے کونہ کھودا ہے تو یہ اس میں دوسرا گرا اور مرا اگر یہ کونہ نہ کھودتا تو یہ اس میں گر کر نہ مرتا بھئی سمجھ میں آگے تو لہذا اس شرط کی طرف حکم کی نسبت کی جائے گی اور وہ جو آدمی ہے جو کونہ کھودنے والا ہے اس کو دیت ادا کرنا پڑے گی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے ہر بھی دارالاسلام کے اندر آیا ہے اور اس نے مسلمان غلام کو خریدا ہے اور یہ اس غلام کا مالک بن گیا اور یہ امان لے کر یہاں آیا ہے تو یہ مستامین ہے اور مستامین کی جان بھی محفوظ ہے اور مال بھی یہاں پر محفوظ ہے لہذا یہ غلام ہم اس سے مفت میں تو نہیں چھڑا سکتے البتہ پھر اس کو ہم اس کا عوض دیں گے کیونکہ یہ مال محترم ہے بھئی عوض دیں گے اور یعنی بیع کے ذریعے اس سے اس غلام کو چھڑوائیں گے لیکن یہ اس غلام کو لے کر دارالحرب چلا گیا جب دارالحرب چلا گیا تو اب اس کے مال کی عصمت باقی نہ رہی جب یہ مال معصوم نہیں ہے تو اب عوض دے کر نہیں چھڑائیں گے ویسے ہی ملکیت کو ختم کیا جائے گا اور وہ یہ کہ قاضی اس غلام کا اعتاق کروائے گا اس کو آزاد کروائے گا توجہ ہے اور اس اعتاق کی وجہ سے اس حربی کی ملکیت ختم ہو جائے گی تو یہاں پر حکم کیا ہے اس حربی کی ملکیت ختم کرنا اور علت کیا ہے اعتاق تو کہ اس غلام کو آزاد کروائے جائے توجہ ہے لیکن اس ملکیت کے ختم کرنے کی نسبت اعتاق کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ شخص دارالحرب میں ہے اور وہاں پر قاضی یا امام کو ولایت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کا اعتاق کروائے تو اس حربی کی ملکیت کے ختم کرنے کی نسبت جب علت یعنی اعتاق کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کی نسبت شرط کی طرف کی جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ تبایون دار شرط ہے ملکیت کے ختم ہونے کے لئے مسلمانوں کا مال کفار چھین کر دارالحرب میں لے جائیں تو مسلمان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے یا مسلمان حربیوں کا مال چھین کر دارالاسلام میں لے آئیں تو حربیوں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا دار کا مختلف ہونا یہ شرط ہے ملکیت کے ختم کرنے کے لئے تو لہٰذا جب اس حربی کی ملکیت کے ختم کرنے کی نسبت اعتاق کی طرف نہیں ہو سکتی تو ملکیت ختم کرنے کے لئے جو شرط ہے یعنی تبایون دار اس کی طرف نسبت کی جائے گی لہذا تباین دار کی وجہ سے ہی غلام آزاد ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان تخلیص المسلم عن ذل لکافر واجب کہ مسلمان کو کافر کی زلت سے نجات دیلانا واجب ہے فیقام الشرط تو شرط کو قائم کیا جائے گا وہو تباین الدارین اور وہ دونوں داروں کا مختلف ہونا ہے شرط کیا ہے تباین دارین تو کہتے ہیں فیقام الشرط وہو تباین الدارین اور وہ دونوں داروں کا مختلف ہونا ہے تو اس شرط کو قائم کیا جائے گا مقام العلت علت کے اور علت کیا ہے وہوالعطاق وہ غلام کا اعتاق ہے کہ قاضی اس کا اعتاق کرے تو شرط کو علت کے قائم مقام کیا جائے گا تخلیصاً لہو اس غلام کو چھڑانے کے لیے توجہ ہے بھئی دیکھئے یہ جملہ جو ہے ذرا طویل ہو گیا ترجمہ مشکل ہو گیا یہاں درمیان میں ذکر کیا کہ شرط کیا ہے شرط کا لفظ آیا تو ساتھ ہی صاحبِ ہدایے نے بتلا دیا شرط کیا ہے دونوں داروں کا مختلف ہونا اور پھر علت کا ذکر آیا تو ساتھ ہی صاحبِ ہدایے نے بتلا دیا اس حربی کی ملکیت ختم کرنے کی علت کیا ہے اعتاق ہے کہ قاضی اس غلام کو آزاد کروائے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو شرط بیان کی اور یہ جو علت بیان کی ان دو کو ذرا نکال دیں اور پھر جملہ دیکھیں پھر ترجمہ آپ کو بہترین سمجھ میں آئے گا کہتے ہیں فَيُقَامُ الشَّرْطُ مَقَامَ الْعِلَّتِ تَخْلِيصًا لَهُ تو شرط کو علت کے قائم مقام کر دیا جائے گا تخلیصًا لَهُ مسلمان کو نجات دلانے کے لیے آگے دیکھئے صاحبِ ہدایے مثال ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار شرط کو علت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے حکم کی نسبت شرط کی طرف ہی کر دی جاتی ہے میں نے ایک مثال ذکر کر دی وہ کوئے کے اندر کوئی شخص گر کر مر جائے توجہ ہے اسی طرح دوسری مثال ہے کہ حکم کی نسبت شرط کی طرف کی جاتی ہے مثلا آپ جانتے ہیں بھئی کہ دارالی اسلام کے اندر اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو قاضی جو ہے دوسرے پر اسلام کو پیش کرے گا اور اگر وہ دوسرا اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ اسی طرح میاں بیوی رہیں گے لیکن اگر دوسرے نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ اسلام سے جو انکار ہے یہ دونوں کے درمیان جدائی کا سبب بنے گا اور پھر قاضی ان میں تفریق کروا دے گا تو ان میں بینونت آ جائے گی یعنی جدائی تو معلوم ہوا دارالی اسلام کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو وہاں بینونت یعنی جدائی کی جو علت ہے وہ قاضی کی تفریق ہے کہ قاضی ان میں جدائی کروا دیتا ہے قاضی جدائی کرواتا ہے تو جدائی آ جاتی ہے تو معلوم ہوا قاضی کی تفریق یہ علت ہے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی یعنی بینونت وہ اس کا حکم ہے بھئی میاں بیوی ایک گسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں ان میں بینونت آ جاتی ہے توجہ ہے تو حاصل کلام یہ کہ دارالاسلام میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو بینونت کے علت جو ہے وہ قاضی کی تفریق ہے لیکن اگر یہی مسئلہ دارالحرب میں پیش آیا کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اب ان کے درمیان جدائی چاہیے بھئی میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو گیا ہے تو ان میں جدائی چاہیے بینونت چاہیے لیکن اس بینونت کی نسبت قاضی کی تفریق کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ قاضی کو تو اس بات کی ولایت نہیں ہے کہ وہ دارالحرب میں دوسرے پر اسلام کو پیش کرے اور پھر اس کے انکار کی وجہ سے دونوں میں تفریق کر دے تو معلوم ہوا دارالحرب میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو وہاں بینونت کی نسبت قاضی کی تفریق یعنی علت کی طرف نہیں کی جا سکتی تو جب حکم کی نسبت علت کی طرف نہ کی جا سکے تو پھر حکم کی نسبت شرط کی طرف کر دی جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بینونت کے لیے تین حیث شرط ہیں کوئی خوابن اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو عورت جو ہے تین حیث گزارنے کے بعد خوابن سے بائنہ ہو جائے گی جدا ہو جائے گی اور وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے معلوم ہوا تین حیث گزارنا یہ شرط ہے بینونت کے لیے تو جب دارالحرب کے اندر بینونت کی نسبت علت یعنی قاضی کی تفریق کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر اس بینونت کی نسبت شرط یعنی تین حیثوں کی طرف کر دی جائے گی ان تین حیثوں کو ہی علت یعنی قاضی کی تفریق کے قائم مقام کر دیا جائے گا تو وہاں پر وہ عورت جب تین حیث گزار لے گی تو خوابن اور بیوی میں جدائی آ جائے گی تو حکم کی نسبت جب علت کی طرف نہ کی جا سکے تو حکم کی نسبت شرط کی طرف کی جاتی ہے جیسے دارالحرب کے اندر بینونت کی نسبت قاضی کی تفریق کی طرف نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی نسبت شرط یعنی تین حیثوں کی طرف کر دی جائے گی اور تین حیث گزارنے پر وہ بیوی خوابن سے جدا ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جیسے کہ تین حیثوں کا گزرنا اس کو قائم مقام کیا جائے گا تفریق کے یعنی قاضی کی تفریق کے قاضی ان میں جدائی کرواتا ہے تو کہتے ہیں جیسے کہ تین حیثوں کا گزرنا اس کو قاضی کی تفریق کے قائم مقام کر دیا جائے گا اس صورت میں جبکہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دارالحرب میں مسلمان ہو جائے بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مستامن جو دارالاسلام سے مسلمان غلام کو خرید کر لے گیا جیسے ہی یہ دارالحرب میں داخل ہوگا اس مسلمان غلام کو لے کر تو یہ مسلمان غلام آزاد ہو جائے گا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اپنے دار کے اندر کسی چیز کو لانا یہ تو ملکیت کا سبب ہوتا ہے جیسے آپ نے پڑھا پیچھے کہ مسلمان جب مال غنیمت کو اپنے دار میں یعنی دارالاسلام میں لائیں گے تو مسلمان مالک بن جائیں گے حربیوں کی ملکیت تو ختم ہوئی لیکن مسلمانوں کی ملکیت تو ثابت ہو گئی اسی طرح حربی جو ہیں جب ہمارا مال لوٹ کر اپنے ملک لے کر جائیں گے تو مسلمانوں کی ملکیت تو ختم ہوئی لیکن حربی تو اس کے مالک بن گئے معلوم ہوا کسی مال کو اپنے دار کے اندر لانا یہ تو مالک ہونے کا سبب ہے لہذا آپ اس کو زبال ملکیت کا سبب قرار نہیں دے سکتے آپ نے کیا کہا کہ ہر بھی اس مسلمان غلام کو جیسے ہی اپنے دار میں لے کر جائے گا تو یہ مسلمان غلام آزاد ہو جائے گا حالانکہ اپنے دار کے اندر مال کو لانا یہ تو مالک ہونے کا سبب ہے اور آپ اس کو زبال ملکیت کا سبب قرار دے رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں دونوں صورتوں میں لہے وہ میرے ہیں ہمیرہ بھ斯یتی ہیں اور کسی مسلمان غلام کو پکڑ کر دار الحرب لے جاتے ہیں تو وہ مالک بن جائیں گے اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی حربی امان لے کر دار الاسلام آتا ہے اور وہ کسی مسلمان غلام کو خریدتا ہے تو جیسے ہی وہ اس مسلمان غلام کو لے کر دار الحرب میں داخل ہوگا تو یہ مسلمان غلام آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ جب حربی امان لے کر دار الاسلام میں آیا اور اس نے ایک مسلمان غلام کو خریدا تو یہ مسلمان غلام مستحق بن گیا اس بات کا کہ اس پر سے حربی کی ملکیت کو ختم کیا جائے حربی دار الاسلام آیا ہے اس نے غلام خریدا تو یہی پر وہ حربی اس غلام کا مالک بن گیا وہ حربی جو مستامن ہے وہ اس مسلمان غلام کا مالک بن گیا تو یہ مسلمان غلام یہ مستحق ہو گیا اس بات کا کہ اس پر سے حربی کی ملکیت کو ختم کیا جائے تاکہ مسلمان کو کافر کے ماتحت ہونے کی زلت سے نجات دلائی جائے بھئی اور جب ہم حربی کی ملکیت کو اس پر سے ختم نہ کر سکے اور اسی طرح حربی اس کو دار الحرب لے گیا تو وہاں خود بخود اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی تبایون دار کی وجہ سے جبکہ اس کے مقابلے میں جب حربی دار الاسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ کسی مسلمان غلام کو قید کر لیتے ہیں تو جب تک یہ دار الاسلام میں ہیں یہ اس مسلمان غلام کے مالک ہی نہیں بنے جب یہ اس کے مالک نہیں بنے تو ابھی بھی غلام اس بات کا مستحق نہیں ہوا کہ اس پر سے حربی کی ملکیت ختم کی جائے ابھی بھی غلام اس بات کا مستحق نہیں ہوا کہ اس پر سے حربی کی ملکیت ختم کی جائے کیونکہ حربی کی ملکیت ہے ہی نہیں تو اس کو ختم کرنے کا کیا معنی ملکیت تو تب ختم کریں گے جب پہلے ملکیت ثابت تو ہو جائے تو جب حربیوں نے مسلمان غلام کو دار الاسلام میں پکڑ لیا تو یہ مسلمان غلام ابھی تک اس حربی کی ملکیت کے ختم کرنے کا مستحق نہیں ہوا بھئی تو معلوم ہوا یہ اس غلام سے مختلف ہے وہ جو حربی مستامین نے خریدا تھا وہ حربی کی ملکیت کے ختم کرنے کا مستحق ہو چکا تھا اور یہ غلام جس کو حربیوں نے قید کر لیا ہے یہ غلام حربیوں کی ملکیت کے ختم کرنے کا ابھی بھی مستحق نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک حربی اس کے مالک ہی نہیں بنے وہ مالک ہی تب بنیں گے جب اس کو اپنے دار میں لے جائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا دونوں صورتوں میں فرق ہے وہ اور صورت ہے کہ حربی مسلمان غلام کو پکڑ کر دار الحرب لے جائیں گے تو وہ پھر مالک بنیں گے اور یہ اور صورت ہے کہ حربی یہ مستامین یہاں سے مسلمان غلام کو خرید کر لے کر جائے گا تو جیسے ہی دار الحرب میں جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ غلام مستحق ہو چکا تھا کہ اس پر سے حربی کی ملکیت کو ختم کیا جائے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ لِحَرْبِيٍ سُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا اَوْ ظُهِرَ عَلَى الدَّارِ فَهُوَ حُرٌ صورت مسئلہ یہ بھئی حربی کا کوئی غلام مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر دار الاسلام آ گیا یاد رکھو یہ مسلمان اب آزاد ہو گیا یہ مسلمان آزاد ہو گیا کیونکہ یہ مسلمان ہو کر دار الاسلام آیا ہے تو اس نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا اسی طرح اگر مسلمانوں نے دار الحرب پر قبضہ کر لیا اور اس کو بھی دار الاسلام میں شامل کر لیا اور وہاں ایک حربی کا غلام تھا جو مسلمان تھا بھئی تو اس صورت کے اندر بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا حربی کا ایک مسلمان غلام تھا اور مسلمانوں نے دار الحرب پر قبضہ کر لیا تو حربی کا یہ مسلمان غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ لِحَرْبِيٍ اور جب کسی حربی کا کوئی غلام مسلمان ہو گیا سُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا پھر وہ غلام ہماری طرف نکل آیا یعنی دار الاسلام آ گیا اَوْ ظُهِرَ عَلَدْدَارِ یا غَلَبَا پَالِيَا گیا اُسْدَارُ الْحَرْبِ پر فَهُوَ حُرُّنْ تو غلام آزاد ہے وَقَذَلِكَ اِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ اَحْرَارٌ وَقَذَلِكَ اور اسی طرح اِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ جب حربیوں کے غلام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکل آئیں یعنی مسلمان ہو کر ان کے غلام مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکل آئیں فَهُمْ اَحْرَارٌ تو وہ آزاد ہیں مسلمانوں کا لشکر جہاد کے لیے دارالحرب گیا اور ان حربیوں کے کچھ غلام مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آگئے تو یاد رکھو یہ سب غلام بھی آزاد شمار ہوں گے تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح اِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُمْ إِلَىٰ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ جب حربیوں کے غلام مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکل آئیں فَهُمْ اَحْرَارٌ تو وہ آزاد ہیں لِمَا رُوِيَا اس حدیث کی وجہ سے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ عَبِيدًا مِّن عَبِيدِ طَائِفِ أَسْلَمُ کہ طائف کے غلاموں میں سے کچھ غلام مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام لشکر لے کر طائف پر حملہ آور ہوئے بھئی تو طائف والوں کے کچھ غلام مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آگئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد قرار دیا بھئی تو کہتے ہیں لِمَا رُوِيَا بَوَجَ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّ عَبِيدًا مِّن عَبِيدِ طَائِفِ أَسْلَمُ کہ طائف کے غلاموں میں سے کچھ غلام مسلمان ہوئے وَخَرَجُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل آئے فَقَضَابِ عِدْقِهِمْ تو حضور علیہ السلام نے ان کی آزادی کا فیصلہ فرمایا وَقَالَ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں یہ غلام اللہ کے آزاد کردہ ہیں وَلِعَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَيْنَا یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو غلام جو مسلمان ہو کر دارالاسلام آگیا یا جو مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے دارالحرب پر قبضہ کر لیا یا یہ غلام جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں آگئے یہ سب آزاد شمار ہوں گے کیونکہ مسلمان ہو کر انہوں نے اپنی جان محفوظ کر لی مسلمان ہو کر انہوں نے اپنی جان محفوظ کر لی تو اب اس کی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِعَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ اس لیے کیونکہ اس غلام نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا بِالْخُرُوجِ إِلَيْنَا ہماری طرف نکلنے کی وجہ سے مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ اپنے آقا سے علید کی اختیار کرتے ہوئے رَاغَمَ يُرَاغِمُ مُرَاغَمَتًا کا معنی ہوتا ہے علید کی اختیار کرنا لیکن ہر علید کی نہیں بلکہ ایسی علید کی جس کے اندر نفرت اور دشمنی ہو تو صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلی عبارات چل رہی ہیں بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا کہ غلام مسلمان ہو کر اپنے آقا کو چھوڑ کر آیا ہے معلوم ہوا یہ چھوڑنا نفرت اور دشمنی کے ساتھ ہے تو اس لئے انہوں نے اس کے لئے مراغِمَن کا لفظ استعمال فرمایا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَيْنَا اور اس لئے کیونکہ اس غلام نے اپنی ذات کو محفوظ کر لیا ہے ہماری طرف نکلنے کی وجہ سے مراغِمَن لِمَوْلَاهُ اپنے آقا سے علید کی اختیار کرتے ہوئے اَوْ بِالْلِلْتِحَاقِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ اِذَا زُهِرَ عَلَدْدَارِ یا اس ورہ سے اس کی جان محفوظ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل گیا ہے التحاق کا معنی ہے مل جانا اور منعہ میں نے بتلایا تھا منعہ کا معنی لشکر کے بھی ہیں اور منعہ کے معنی قوت کے بھی ہیں تو یہاں یہ جو آیا بھی مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ اس سے مراد لشکر ہے بھئی کہتے ہیں اَوْ بِالْلِلْتِحَاقِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ یا اس مسلمان نے اپنی جان محفوظ کر لی ہے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اِذَا زُهِرَ عَلَدْدَارِ جب ان کفار کے دار پر غلبہ پا لیا گیا بھئی جب کفار کے دار پر غلبہ پا لیا گیا تو یہ غلام پہلے سے مسلمان تھا تو یہ مسلمانوں کے لشکر والوں میں سے ہو گیا یہ بھی کیا ہوا مسلمانوں کے لشکر والوں میں سے ہو گیا جب یہ مسلمانوں کے لشکر والوں میں سے ہو گیا تو اس نے اپنی جان محفوظ کر لی بات سمجھ میں آگئی ہے تو کہتے ہیں اَوْ بِالْلِلْتِحَاقِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ یا اس نے اپنی جان محفوظ کر لی اس ورہ سے کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل گیا ہے اِذَا زُهِرَ عَلَدْدَارِ جب ان کفار کے دار پر غلبہ پا لیا گیا وَاعْتِبَارُ يَدِهِ أَوْلَى مِنِ اَعْتِبَارِ يَدِ الْمُسْلِمِينَ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ کیا وجہ ہے کہ اس غلام کو آزاد شمار کیا گیا اور اس کو مالِ غنیمت شمار نہیں کیا گیا حالانکہ مسلمانوں نے دار الحرب پر قبضہ کر لیا ہے پھر بھی اس کو آزاد شمار کیا گیا اور اس کو مالِ غنیمت شمار نہیں کیا گیا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ایک ہے اس مسلمان غلام کا اپنی ذات پر قبضہ اور ایک ہے مسلمانوں کا اس پر قبضہ تو جب مسلمانوں نے دار الحرب پر قبضہ کر لیا تو غلام کا اپنی ذات پر قبضہ آ گیا غلام کا اپنی ذات پر قبضہ آ گیا اور غلام کا قبضہ اپنی ذات پر یہ مقدم ہے لشکر والوں کے قبضے سے مسلمانوں کے لشکر کے قبضے سے مقدم ہے اس غلام کا اپنا قبضہ اپنی ذات پر توجہ ہے تو مسلمان غلام کا اپنی ذات پر جو قبضہ ہے وہ مقدم ہے اور صرف اب اس قبضے کو پکا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر مسلمانوں کے لشکر کا اس پر قبضہ قرار دیا جائے تو وہ ایک نیا قبضہ ثابت کرنا پڑے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہے تاقید اور ایک ہے کسی چیز کی ابتدہ اور تاقید آسان ہے ابتدہ کے مقابلے میں تاقید میں ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے اسی کو پکا کر دیا جاتا ہے اور ابتدہ کے اندر ایک نئی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے تو غلام کا جب اپنی ذات پر قبضہ مقدم ہو گیا تو اب صرف اسی قبضے کو پکا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر مسلمانوں کے لشکر کا اس پر قبضہ ثابت کرنا ہے تو وہ ایک نیا قبضہ ہے توجہ ہے تو غلام کا اپنی ذات پر جو قبضہ ہے وہ مقدم ہو چکا ہے صرف وہاں تاقید کی ضرورت ہے کہ اسی قبضے کو پختہ قرار دے دیا جائے اور لشکر کا اس پر اگر قبضہ ثابت کرنا ہے وہ تو ایک نیا قبضہ ثابت کرنا پڑے گا اور تاقید کو ثابت کرنا آسان ہے کسی نئی چیز کے مقابلے میں کیونکہ تاقید کے اندر ایک چیز پہلے سے ثابت ہے صرف اس کو پکا کرنا ہے اور ابتداء کے اندر تو ایک نئی چیز کو ثابت کرنا پڑے گا تو تاقید آسان ہے اور بہتر ہے ابتداء کے مقابلے میں تو لہذا یہاں پر بھی غلام کے اپنے قبضے کو ہی پکا قرار دے دیا جائے گا اور مسلمانوں کے لشکر کا اس پر نیا قبضہ ثابت نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعْتِبَارُ يَدِهِ اَوْلَا مِنِ اَعْتِبَارِ يَدِ الْمُسْلِمِينَ کہتے ہیں وَعْتِبَارُ يَدِهِ اور غلام کے اپنے قبضے کا جو اعتبار ہے اَوْلَا وہ بہتر ہے مِنِ اَعْتِبَارِ يَدِ الْمُسْلِمِينَ یا مسلمانوں کے قبضے کے اعتبار سے ایک صورت یہ ہے کہ غلام کے اپنے قبضے کا اعتبار کیا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس پر قبضے کا اعتبار کیا جائے تو غلام کا اپنی ذات پر جو قبضہ ہے اس کا اعتبار کرنا بہتر ہے مسلمانوں کے اس پر قبضے کے اعتبار کرنے کے مقابلے میں تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَعْتِبَارُ يَدِهِ اَوْلَا مِنِ اَعْتِبَارِ يَدِ الْمُسْلِمِينَ اور اس غلام کا اپنی ذات پر جو قبضہ ہے اس کا اعتبار کرنا بہتر ہے مسلمانوں کے قبضے کے اعتبار کرنے سے لِأَنَّهَا أَسْبَقُ سُبُوتًا عَلَى نَفْسِهِ اس لئے کیونکہ غلام کا جو قبضہ ہے أَسْبَقُ وہ مقدم ہے سُبُوتًا عَلَى نَفْسِهِ اپنی ذات پر سُبوت کے اعتبار سے اس غلام کا اپنی ذات پر جو قبضہ ہے وہ مقدم ہے کس کے قبضے پر اس لشکر والوں کے قبضے سے مسلمانوں کے لشکر کے قبضے سے مقدم ہے اس غلام کا اپنی ذات پر قبضہ کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ غلام کا جو قبضہ ہے وہ مقدم ہے اپنی ذات پر ثابت ہونے کے اعتبار سے فَالْحَاجَتُ فِي حَقِّهِ إِلَىٰ زیادتِ تَوْقِيدٍ تو غلام کے اپنے حق میں حاجت جو ہے وہ صرف تاقید کی زیادتی کی ہے وہی قبضہ جو پہلے سے ثابت ہے اسی کو پکا کر دیا جائے جو کہتے ہیں فَالْحَاجَتُ فِي حَقِّهِ إِلَىٰ زیادتِ تَوْقِيدٍ تو غلام کے حق میں جس چیز کی حاجت ہے وہ صرف تاقید کی زیادتی ہے وَفِي حَقِّهِمْ إِلَىٰ إِسْبَاتِ لِيَدْ اِبْتِدَاءً اور مسلمانوں کے حق میں جس چیز کی حاجت ہے وہ ابتداءً ایک نئے قبضے کو ثابت کرنا ہے فَقَانَ أَوْلَىٰ لہٰذا غلام کے قبضے کا اعتبار کرنا اولا ہے بہتر ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ